میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو یاد ہے جب آپ بچے تھے اور جیون کو گھور آس چر رہے ہیں اور شدہ کی بھاو سے دیکھتے تھے یاد ہے آپ کو دوستو تب جیون جادوی اور رومانچک تھا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بے حد رومانچک لگتی تھی آپ غاس پہ اوس دیکھ کر منتر مگد ہو جاتے تھے ہوا میں رنگ بھی رنگی تٹلی کو اٹھتے دیکھ کر آپ کا من للچانے لگتا تھا زمین پہ کوئی عجیب پتی یا رنگین پتھر دیکھ کر آپ چکت ہو جاتے تھے دوستو یاد ہے جب آپ بچے تھے اور جیون کو گھور آس چر رہے ہیں اور شدہ کی بھاو سے دیکھتے تھے ہاتھی اٹھ سکتے تھے بگیچے میں پریان رہا کرتی تھیں پالتو پشو انسان جیسے ہوتے تھے کھلونوں کا ویکتت وہ ہوتا تھا سپنے سچ ہوتے تھے اور آپ ستاروں کو چھو سکتے تھے جہاں دوستو سپنے سچ ہوتے تھے اور آپ ستاروں کو چھو سکتے تھے آپ کا ردھے خوشی سے بھرپور تھا آپ کی کلپنا کی کوئی سیما نہیں تھی اور آپ کو پورا یقین تھا کہ جیون جادوی ہے دوستو یاد کیجئے ہم میں سے بہت سے لوگوں کے من میں بچپن میں یہ بہترین بھاونا تھی کہ ہر چیز اچھی ہے کہ ہر دن زیادہ رومانچ اور آنند کا وعدہ کرتا ہے اور ان سب کے جادو کی خوشی پانے سے ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا لیکن لیکن نہ جانے کیسے ہم بڑے ہو کر ویسک بن گئے ذمہ داریوں سمسیاؤں اور مشکلوں نے ہمارے خوشی کے گبارے کی ہوا نکال دی ہمارا موہ بھنگ ہو گیا اور جس جادو میں ہم بچپن میں یقین کرتے تھے وہ غائب اور اوجھل ہو گیا تب ہی تو دوستو بڑے ہونے کے بعد ہم بچوں کے آس پاس رہنا پسند کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس بھاونہ کو دوبارہ بھلے ہی پل بھر کے لیے محسوس کر سکیں جو ہم میں کبھی تھا دوستو کیا آپ جادو میں یقین کرتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کجوانی دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس جادو میں آپ کبھی یقین کرتے تھے اپنے بچپن میں یقین کرتے تھے وہ سچ ہے اور جیون کا مہ بھنگ والا ویسک پہلو جھوٹ ہے دوستو جیون کا جادو حقیقت ہے واسطوک ہے اور یہ اتنا ہی واسطوک ہے جتنے کی آپ آپ نے بچپن میں جیون کو جتنا عدبود سمجھا تھا دراصل یہ اس سے کہیں زیادہ عدبود ہو سکتا ہے آپ نے آج تک جو دیکھا ہے جیون اس سے زیادہ رومانچک وسمیکاری اور آنندائک ہو سکتا ہے دوستو جب آپ یہ جان لیں گے کہ اس جادو کو سامنے لانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ اپنے سپنوں کا جیون یقیناً جی پائیں گے پھر آپ آسچے رہ کریں گے کہ آپ نے جیون کے جادو میں یقین کرنا کیوں چھوڑا دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھی کو اڑتے ہوئے نہ دیکھ پائیں لیکن آپ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پرکٹ ہوتے دیکھیں گے جنہیں آپ ہمیشہ سے چاہتے تھے آپ ان چیزوں کو اچانک ہوتے ہوئے دیکھیں گے جن کے آپ نے صرف خواب دیکھے تھے سپنے دیکھے تھے آپ پوری طرح سے کبھی نہیں جان پائیں گے کہ آپ کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے ہر پرستی کیسے پیدا ہو گئی دوستو آپ یہ اس لیے نہیں جان پائیں گے کیونکہ جادو ادرش جگت میں کام کرتا ہے اور یہی سب سے رومانچک سب سے ایکسائٹنگ حصہ ہے آرائٹ فرینڈز اوکے دوستو کیا آپ دوبارہ جادو کا انبھاو کرنے کے لیے تیار ہیں کیا آپ اپنے ہر دن کو اسی طرح وسمے اور شردہ سے لبریز کرنے کے لیے تیار ہیں جس طرح آپ کے بچپن میں ہوتا تھا تو پھر جادو کے لیے تیار ہو جائے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو جس کے بھی پاس ہے اسے زیادہ دیا جائے گا اور وہ سمردھ ہوگا جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس جو ہے وہ سب بھی اسے لے لیا جائے گا دوستو آپ نے یہ واقع سنا اور آپ کو شاید یہ لگتا ہوگا کہ یہ انیاء پورن لگتا ہے یہ ایک طرح سے ایسا کہنے جیسا لگتا ہے کہ امیر لوگ زیادہ امیر بنیں گے اور غریب لوگ زیادہ غریب لیکن ان واقعوں میں ایک پہلی ہے لیکن دوستو ذرا گھور کریں ان واقعوں میں ایک پہلی ہے ایک رہسیہ ہے جب آپ اسے سلجھا لیتے ہیں اور اس کا صحیح ارث جان لیتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نیا سنسار کھلنے لگتا ہے ایک نئی دنیا آپ کے سامنے ٹکٹ ہونے لگتی ہے دوستو اس گتھی کا جواب سالوں تک بہت سے لوگوں کے لیے ابوج رہا ہے اور اس کا جواب ایک شبد میں چھپا ہوا ہے اور وہ شبد ہے کرتگیتہ گریٹیٹیوڈ آبھار شکرانہ احسان مندی دوستو آپ ان واقعوں کو دوبارہ سنیے جس کے بھی پاس ہے اسے ادھیق دیا جائے گا اور وہ سمرد ہوگا جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس جو ہے وہ سب بھی اس سے لے لیا جائے گا اس گتھی کو سلجھانے کے بعد اس کا جواب ایک شبد میں ملتا ہے اور وہ ہے کرتگیتہ اب آپ ان واقعوں کو دوبارہ سنیں جس کے بھی پاس کرتگیتہ ہے گریٹیٹیوڈ ہے اسے ادھیق دیا جائے گا اور وہ اس سمرد ہوگا جس کے پاس جس کے پاس کرتگیتہ نہیں ہے اس کے پاس جو ہے وہ سب بھی اس سے لے لیا جائے گا دوستو جسے آپ نے سنا چھپے ہوئے شبد کو اجاگر کرتے ہی جتل واقع آئینے کی طرح ایک دم ساف ہو جاتے ہیں دوستو جب یہ شبد لکھے گئے تھے تب سے آج تک وہ اتنے ہی سچ ہیں تب سے کافی سمیہ بیٹھ چکا ہے لیکن یہ آج بھی اتنے ہی سچ ہیں جتنے کی وہ تک تھے اگر آپ کرتگیہ ہونے کا سمیہ نہیں نکال پاتے تو آپ کو کبھی ادھیق نہیں ملے گا اور آپ کے پاس جو ہے اسے بھی آپ کھو دیں گے کرتگیہ ہونے پہ احسان مند ہونے پہ گریٹفل ہونے پہ جو جادو ہو سکتا ہے اس کا وعدہ ان شبدوں میں ہے اگر آپ کرتگیہ ہیں تو آپ کو ادھیق دیا جائے گا اور آپ سمردھ ہوں گے دوستو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس مذہب کے کس دھرم کے انیوائی ہیں یا آپ دھارمک ہیں بھی یا نہیں یہ ویجیان اور سرشتی کے ایک مول بھوت نیم کو بنیادی نیم کو بتا رہے ہیں اگر آپ کرتگیہ ہیں تو آپ کو ادھیق دیا جائے گا اور آپ سمردھ ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو یہ سرشتی کا نیم ہے کرتگیہ سرشتی کے ایک نیم کے ذریعے کارے کرتی ہے جو آپ کے سموچے جیون کو ساری زندگی کو سنچالت کرتا ہے دوستو آکرشن کا نیم ہماری سرشتی میں ایک انو سے لے کر گرہوں کی گتیوں تک ساری ارجہ کو شاسد کرتا ہے ساری ارجہ کو شاسد کرتا ہے اور اس نیم کے مطابق سمان ہی سمان کو آکرشت کرتا ہے آکرشن کا نیم ہی ہے دوستو جس کی بدولت ہر جیوت پرانی کی کوشکائیں ایک ساتھ جڑی رہتی ہے جس کی بدولت ہر بھوتک وسط کا روپ خائم ہے آپ کے جیون میں یہ نیم آپ کے وچاروں اور بھاولاؤں پہ کام کرتا ہے کیونکہ آپ بھی ارجہ ہی اور آپ جیسا بھی سوچتے ہیں جیسا بھی محسوس کرتے ہیں ویسا ہی اپنی اور آکرشت کرتے ہیں دوستو اگر آپ سوچتے ہیں میں اپنی نوکری کو پسند نہیں کرتا میرے پاس پریابت دھن نہیں ہے مجھے آئیڈیل لائف پارٹنر آدرش جیون ساتھی نہیں مل سکتا میں اپنے بل نہیں چکا سکتا میں سوچتا ہوں کہ مجھے کوئی روگ ہو رہا ہے کوئی بیماری ہو رہی ہے وہ میری ہو گیا ہے یا میرا میرے لائف مسیبت نہیں تو دوستو ساوڈھان ہو جائیے آپ اپنی اور ایسے ہی زیادہ انوبھووں کو آکر شت کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے نہیں سوچ دے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو یہ سرشتی کا نیم ہے کرتک کے تاثرشتی کے ایک نیم کے ذریعے کام کرتی ہے جو آپ کے سموچ جیون کو سنچالت کرتا ہے اگر آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کے لئے آپ کرتک گئے ہیں جیسے میں اپنی نوکری سے پیار کرتا ہوں میرا پریوار بہت مددگار ہے میری چھٹیاں بہترین رہی میں آج غزب کا انبھاب کر رہا ہوں یا فیملی کے ساتھ ہالی دیز میں ہمارا وقت بہت اچھا گزرا اور آپ سچ مجھ کرتک گتا محسوس کرتے ہیں تو آکرشن کا نیم کہتا ہے دوستو کہ آپ کو جیون میں ایسی ہی ادھیک چیزیں ملیں گی زیادہ چیزیں ملیں گی بہت کچھ اسی طرح ملے گا دوستو یہ کچھ اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح دھاتو میٹل میگنیٹ کی اور چمبک کی اور کھشتی ہے آپ کی کرتک گتا آپ کا گریٹیٹیوڈ میگنیٹک ہے چمبکی ہے اور آپ کے پاس جتنی ادھیک کرتک گتا ہوگی گریٹیٹیوڈ ہوگا آپ چمبک کی طرح اتنی ہی ادھیک سمردھی کو آکرشت کرتے ہیں یہ سریشتی کا نیم ہے دوستو this is the law of nature دوستو ام sure آپ نے اس طرح کی کہاوتیں اکثر سنی ہوگی جو بھی جاتا ہے لوٹ کر آتا ہے آپ جو بوتے ہیں وہی کارتے یہ ساری کہاوتیں اسی نیم کا ورنن کر رہی ہیں isn't it یہ سریشتی کے اس سدھانت کا ورنن بھی کر رہی ہے جسے مہان ویگیانک سر آئیزاک نیوٹن نے کھوجا تھا دوستو آئیزاک نیوٹن کی ویگیانک کھوجوں میں سریشتی میں گتی کے بنیادی نیم شامل تھے جن میں ایک یہ ہے ہر کھریہ کی ہمیشہ ویپرد اور سمان پرتکریہ ہوتی ہے جب آپ کر تک گتہ کی ویچار کو نیوٹن کے نیم پر لاغو کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہوتا ہے دھنیوار دینے کی ہر کھریہ ہمیشہ پانے کی ویپرد پرتکریہ اتپن کرتی ہے یعنی کہ آپ پاتے ہیں اور جو آپ پاتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے دوارہ دی گئی کرتک گتہ کی ماترہ کے سمان ہوگا اس کا مطلب یہ بھی ہے دوستو کہ کرتک گتہ کی کریہ پانے کی پرتکریہ کو شروع کر دیتی ہے اور آپ جتنی امانداری اور گہرائی سے کرتک گتہ محسوس کرتے ہیں آپ اتنا ہی ادھیک پائیں گے دوسرے لفظوں میں جتنی کرتک گتہ آپ دیتے ہیں آپ اتنا ہی ادھیک پاتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو البرٹ آئینسٹین کی ویگیانک خوجوں نے سنسار کو دیکھنے کے ہمارے طریقے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے صرف دوسروں کو دھنیواد دینے کا علیہ کیا جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں دوستو البرٹ آئینسٹین اتحاز کے سب سے پرتبہ شالی وقتیوں میں سے ایک تھے لیکن انہوں نے دوسرے لوگوں کو ان کے کام کے لیے دن میں سو سے زیادہ بار دھنیواد دیا کیا اس میں حیرانی کے کوئی بات ہے کہ جیون کے اتنے سارے رہسی البرٹ آئینسٹین کے سامنے اوجاگر ہوئے کیا اس میں حیرانی کی کوئی بات ہے کہ البرٹ آئینسٹین نے اتحاز کے کچھ سب سے مہانتم ویگیانک کھوج کی انہوں نے جیون کے ہر دن کرتک کے طاقہ بھیاز کیا اور بدلے میں انہیں سمردھی کے کئی روپ پراب ہوئے دوستو آئیزیک نیوٹن کو ہی لیچے جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اتنی ساری ویگیانک خوج کیسے کر لی تو انہوں نے کہا کہ وہ ویرات لوگوں کے کندھوں پر کھڑے ہوئے تھے آئیزیک نیوٹن کو ویگیان اور مانو جہاتی کے پرطی سب سے زیادہ یوگدان دینے والا انسان گوشت کیا گیا ہے لیکن وہ بھی اپنے سے پہلے آئے ہوئے لوگوں کی پرطی احسان من تھے جن ویگیانی کو دارشنی کو خوجیوں آوشکار اور پیغمبروں نے قرط تک گتا کا لوگوں کو اس کی آنترک شکتی کا گیان تھا کئی لوگوں کو قرط گتا کی شکتی کی جانکاری نہیں ہے کیونکہ جیون میں قرط گتا کے جادو کو انبھاب کرنے کے لیے آپ کو اس کا ابھیاس کرنا ہوتا ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوان دوستو سیما کی کہانی اس بات کا بہترین ادھارن ہے کہ جب کوئی انسان کرتگ گتا کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کا جیون کیسا ہوتا ہے اور جب آپ کرتگ گتا کو اپنے جیون کا حصہ بنا لیتے ہیں تب کتنا بڑا چمت کار ہو جاتا ہے اگر کوئی چھے سال پہلے سیما سے پوچھتا کی کیا وہ کرتگ ہے تو وہ کچھ اس طرح کا جواب دیتی ہاں یقینا میں کرتگ ہوں جب کوئی مجھے گیفت دیتا ہے جب کوئی میرے لیے دروازہ کھولتا ہے یا جب کوئی میرے لیے کچھ کرتا ہے تو میں اسے دھنیوات دیتی ہوں دوستو سچا یہ ہے کہ تب سیما ذرا بھی کرتگ نہیں تھی وہ یہ جانتے ہی نہیں تھی کہ سچ مجھ کرتگ ہونے کے کیا مائنے ہوتے کبھی کبھار کے موقعوں پہ دھنیوات کہنے بھر سے وہ کرتگ انسان نہیں کہلائی جا سکتی تھی کرتگ گتہ کے بغیر سیما کا جیون کافی چیلنجنگ تھا چنوٹی پورن تھا وہ گرز میں تھی جو ہر مہنے بڑھتا ہی جا رہا تھا وہ سچ مچ کڑی محنت کرتی تھی لیکن اس کی آرثک حالت ذرا بھی بہتر نہیں ہوئی بڑھتے کرز اور دائیتووں سے جھوچتے ہوئے وہ ہمیشہ تناو میں رہتی کے پاس ہر بیقتی کے لیے کبھی پریابت سمیں نہیں رہتا تھا یہ نو ٹائم فہینی وائن تک گیتا سمبند میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو بات ہو رہی ہے سیما کی اس وقت سیما سوست تھی صحت من تھی جیسا کی کہا جاتا ہے لیکن شام ہونے تک وہ نڈھال ہو جاتی تھی اور ہر موسم میں اسے سردی یا اور کوئی چھٹ پٹ بیماریاں گھیرے رہتی تھی جب وہ سہلیوں کے ساتھ کہیں باہر جاتی تھی یا چھٹیاں مناتی تھی تب کہیں خوشی کے چند پل نصیب ہوتے تھے لیکن ان خوشیوں کے بھکتان کے لیے زیادہ کڑی محنت کرنے کی واسطی ہو جاتی تھی سیما دراصل جی نہیں رہی تھی وہ تو صرف اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے تھی ایک دن سے دوسرے دن تک ایک تنخواہ سے دوسری تنخواہ تک اور جب اس کے جیون کی ایک سمسیہ سلشتی تھی تو کئی اور سمسیہ آد دھمکتی تھی لیکن پھر ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس نے اس کے بھاوی جیون کی ہر چیز کو بدل دیا اس نے جیون کا ایک رہش خوش دیا اور اپنی خوش کے قارن وہ ہر دن کرتگ گتہ کا ابھیاز کرنے لگی نتیجہ یہ ہوا دوستو کی اس کے جیون کے ہر پہلو میں بدلاغ آگیا تبدیلیاں آگئی دوستو سیما نے کرتگ گتہ کا جتنا زیادہ ابھیاز کیا نتیجہ اتنے ہی زیادہ چمتکاری ہوتے چلے گئے اب اس کا جیون سچ مچ چادوی بن گیا تھا جیون میں پہلی بار وہ کرز کے بھوچ سے آزاد ہوئی اور اس کے کچھ سمیں بعد ہی اس کے پاس وہ سارا پیسہ آگیا جتنا اسے سپنوں کو پورا کرنے کیلئے چاہیے تھا اس کے سمبند بہتر ہو گئے سمبندوں میں جو پراؤنس تھے مٹ گئے کام کاج اور صحت سمبندی سمسیہ بھی غائب ہو گئی اب وہ ہر دن بادھاؤں سے نہیں جوج رہی تھی دوستو اس کی صحت اور رورجہ کمال کی بڑھ گئی بہتر ہو گئی دراصل اس کے سمبند کہیں زیادہ سارتھک بن گئے اور چند مہنوں میں ہی اس نے اپنے پریوار والوں اور دوستوں کے ساتھ اتنا زیادہ آنند لیا جتنا کہ پچھلے سالوں میں کبھی نہیں لیا تھا سب سے بڑی بات دوستو سیما اتنی زیادہ خوش محسوس کرتی تھی جتنی اسے کبھی ممکن ہی نہیں لگی تھی کرتک گیتا نے اسے بدل دیا اور اس کا پورا جیون جادوی روپ سے بدل گیا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو آپ کے سمبند آپ کے ریلیشنس آپ کے ریلیشنشپ آپ کے تعلقات ورطمان میں چاہے جیسی ستھی میں ہوں کرتک گیتا اپنے جادو سے انہیں زیادہ آنند دائک اور سارتھک بنا سکتی ہے کرتک گیتا جادو سے آپ کو زیادہ دولت مند بنا سکتی ہے تاکہ آپ کے پاس وہ سارا پیسہ آ جائے جس کی ضرورت آپ کو اپنی من چاہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے یہ آپ کے سواستے کو آپ کے صحت کو بہتر بنا دے گی اور آپ کو اتنی خوشی محسوس ہوگی جتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی کرتک گیتا اپنا جادو کر دے گی دوستو تاکہ آپ کا کریہ پروان جڑ جائے آپ کی سفلتہ بڑھ جائے آپ کو اپنے سپنوں کی نوکری مل جائے اور جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو وہ ہو جائے دوستو حقیقت یہ ہے کہ آپ جو بھی بننا کرنا یا پانا چاہتے اسے پانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کرتک گیتا گریٹیٹیوڈ شکرانہ آبھار کرتک گیتا کی جادوی شکتی آپ کے جیون کو سونے میں بدل دے جب آپ کرتک گیتا کا ابھیاس کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آجائے گا کہ آپ کے جیون کی خاص چیزیں کیوں غلط ہو گئیں اور کچھ چیزیں آپ کے جیون میں کیوں نہیں آ پائیں جب آپ کرتک کو اپنی لائف سائل بنا لیتے ہیں تو آپ ہر دن صبح جاگنے پہ رومان چت ہوں گے کہ آپ جیوت ہیں آپ پائیں گے کہ آپ جیون سے بھرپور پیار کرنے لگے ہیں تب آپ کو ہر چیز ایفرٹ لیس لگنے لگے گی تب آپ کسی پنک جتنا حرکہ محسوس کریں گے اور اتنے خوش ہوں گے جتنے پہلے کبھی نہیں رہے تھے ہرانکہ چیلنجز چنوتیاں آ سکتی ہیں لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ ان سے کیسے ابرنا ہے اور کیسے سبق سیکھنا ہے ہر دن چادوی بن جائے گا بچپن میں آپ کے جیون میں جتنا چادو تھا اب آپ کے ہر دن میں اس سے بھی زیادہ چادو بھر جائے گا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوانی دوستو کیا آپ کا جیون جادوی ہے آپ اسی وقت بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جیون میں دراصل کتنی کتگیتہ کا استعمال کیا ہے بس اپنے جیون کے کریئر گھر اور سمبند آپ کے جیون کے جو کشتر سمرد اور عدبت ہیں دوستو سمجھ لیجئے کہ ان میں آپ نے کتگیتہ کا استعمال کیا ہے اور اسی کی بدولت آپ جادو کا انبھاب کر رہے ہیں جو کشتر سمرد اور عدبت نہیں ہیں وہ کتگیتہ کی کمی کے کارن ایسے کتگیتہ ہوتے ہیں تب تک آپ زیادہ حاصل نہیں کر سکتے ایسا کر کے آپ اپنے جیون میں پرواہیت ہونے والے جادو کو روک دیتے ہیں جب آپ کتگیتہ نہیں ہوتے دوستو تب آپ بہتر صحت بہتر سمبند زیادہ خوشی زیادہ دھن اور اپنی نوکری کریہ ہوتا ہے یہی ڈیم ہے کرتگیتہ کا ارث دھنی واد دینا ہے اور اس کے بینا آپ جادو کی دور کو ہی کار دیتے ہیں اور ہر اس چیز کو پانے سے ونچت رہ جاتے ہیں جسے آپ جیون میں چاہتے ہیں remember friends پانے کے لیے آپ کو دینا ہوتا ہے کرتگیتہ کا ارث دھنی واد دینا ہے اور اس کے بینا آپ جادو کی دور کو ہی کار دیتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو جب ہم تک کے نہیں ہوتے ہیں جب ہم چیزوں کو ہلکے میں لیتے ہیں تو ہم انجانے میں انہیں خود سے اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں آکرشن کا نیم کہتا ہے دوستو کہ سمان ہی سمان کو آکرشت کرتا ہے لائک اٹریکس لائک اس لیے اگر ہم کسی چیز کو ہلکے میں لیتے ہیں یا مہتو نہیں دیتے ہیں تو وہ ہم سے دور ہو جائے گی یاد رکھیں دوستو جس میں ایک کرتک کے رہے ہوں گے لیکن اپنی ورطمان پریسطیوں میں بنیادی چیز بنیادی پریورتن اور جادو کو دیکھنے کے لیے آپ کو کرتک گیتا کا بھیاس کرنا ہوگا اور اسے اپنی نئی جیون شیلی میں اپنی نئی لائف سٹائل میں شامل کرنا ہوگا کرتک گیتا دھنیواد دوستو گیان ایک خزانہ ہے لیکن اب بھیاس اس کی کنجی ہے پراشین لیجنز دنت کتھائیں بتاتی ہیں کہ جادو کرنے سے پہلے گیتی کو جادوی شبد کہنے پڑتے ہیں اگر آپ کو تک گیتا کے ذریعے جادو اتپن کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو جادوی شبد کہنے ہوتے ہیں وہ ہیں دھنیواد gratitude شکریہ آبھار دوستو دھنیواد شبد آپ کے جیون میں بہت بہت پورن ہے کرتگیتا میں جینے اور اپنے جیون میں جادو کا احساس کرنے کے لیے دھنیواد شبد جان بوچ کر کہنا اور محسوس کرنا چاہیے اس ایک شبد پہ آپ کو سنسار کے باقی سبھی شبدوں سے زیادہ زور دینا چاہیے دوستو ہونا یہ چاہیے کہ وہ آپ کی پہچان بن جائے دھنیواد ہی وہ سیتو ہے جو آپ کی ورطمان پرستیتیوں کو آپ کے سپنوں کے جیون سے جوڑتا ہے دوستو جان بوچ کر جادوی شبد دھنیواد سوچیں اور کہیں آپ جان بوچ کر جادوی شبد دھنیواد جتنا ادھیک سوچتے اور کہتے ہیں آپ اتنی زیادہ کتگیتہ محسوس کرتے ہیں دوستو کتگیتہ ایک بھاونہ ہے اس لیے اس کے ابھیاس میں مقصد ہی ہے کہ آپ اسے جان بوچ کر زیادہ سے زیادہ محسوس کریں کیونکہ یہ آپ کی بھاونہ کی دوستو آئیزیک نیوٹن کا نیم یاد کیجئے ایک کے بدلے ایک آپ جو دیتے ہیں وہ ہی پاتے ہیں سمان ماتھرہ میں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کرتگیتہ کی بھاونہ کو بڑھا دیتے ہیں تو آپ کے جیون میں پرنام بھی آپ کی بھاونہ وں کی سمان ہی بڑھ جائیں بھاونہ جتنی زیادہ سچی ہوتی ہے دوستو آپ جتنی زیادہ امانداری سے کچھ تگی ہوتے ہیں آپ کا جیون اتنی ہی جلدی بدل جائے گا تب ہی میں کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ رات شبہ خیر